عمر کہتے ہیں برزاوہ ابو بکر نے آئیتِ قریبہ رہی مُمَا محمدُ إِلَّا رَسُولُ قَدْ غَلَتْ مِنْ قَمْنِهِ الرَّسُولُ اَفَإِن مَانْتَا اَوْخُدْ مِنَا قَلَبْتُمَا لَا عَقَادِكُمْ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہے ان سے پہلے بھی تو سارے رسول آئے اور گئے عیسیٰ آئے گئے موسیٰ آئے گئے سبائے احمدیاں آئے گئے تو کیا بتاؤ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر جائے یا صدی اللہ علیہ وسلم کیا پھر تم کافی ہو جاؤں حضرتِ احمد فاروق کے عالم کہتے ہیں یہ آئیتِ قریبہ جب میں نے صدو تو مجھے لگا جبکہ میں ادرا فرام کا پڑھنے والا ہوں لیکن مجھے ایسا لگا جیسے ابھی احمد اللہ نے یہ آئیت نامر فرمائی ابو بکر کی عقل اور ابو بکر کی زیانت ابو بکر جیسے عاشق ابو بکر جیسے محمد کرنے والا عمر کی نہیں ہو سکتے عثمان بھی نہیں ہو سکتے اور میں کہوں سارے صحابہ پھر ملکر ابو بکر جیسے محمد کرنے والے ہو سکتے اللہ اللہ علیہ وسلم جس میں جب خبر سنی کہ میں نے ہجرت کرنے والے میں تو اس ابو بکر میں صرف اپنا ہی بندر وقت میں کیا بلکہ اپنے نبی کی بھی اوٹنی خریب کر کے اُت کی بھی پرورش کرنا شروع کی اور جس رات ابھی نے کہا کہ میں ہجرت کرنے والا ہوں ابو بکر ہاتھوں میں آنسل رہے ہیں کہنے لگے اللہ کے نبی صحبہ آسل اللہ آپ کے ساتھ میں بھی صبر کرنا چکتا میں نہیں چاہتا کہ جس میں آپ کو بلکہ سامنے پہنچا سکے حضرت طریقی ایسا صلی اللہ علیہ وسلم ہاں ابو بکر اللہ نے تمہاری کے مجھلے میرے ساتھ دیکھنی ہے اللہ اوپر اللہ نے آسل اللہ سے اپنے نبی کو اطلاع دی کہ اپنے ساتھ میں وہ بکر ہونے کی چلو کہنے لگے اللہ کے نبی یہ اونٹلی میں نے اپنے لئے وہاں دیتی یہ دوسری اونٹلی آپ کے لئے میں نے تو یاد کر کریں وہ اپنے بکر کا طبیقہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں فرمائیں جس کے بارے میں فرمائیں کہ دنیا میں اگر میرے رزید کوئی سب سے زیادہ محبوب ہے تو آئیشہ نے پوچھا گیا پھر کہا ابو بھا آئیشہ کے پاپ اس سے بڑھ کے محبت کرنے والا نبی کا کوئی پیدا ہوا ہے کوئی پیدا ہوگا یہ بلی آئی اس نے کہا اللہ کے نبی آپ زندہ ہیں بلیز بلیز پر کریں وہ بکر کہ بلی آئی اس نے کہا اللہ کے نبی آپ زندہ ہیں زکاة اور صدقات ہوا آپ کو دے رہے ہیں آپ کے خدمت بلادی ہیں میرے ملوے کے بعد ہم کی زکاة کس کو دیں گے اللہ کے حبیر لکھ سمایا اگر میں نہ رہا تو میرے بات ابو بکر کو لاکھے دیں خلافت کا اشارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زندگی میں خروا دیا تھا پھر بھی اختلاف ہوا صحابہ کا نبی ملز کے ہیں اس طرح پڑے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکت کی اور صحابہ اختلاف کرنے خلیبہ کو رکھو گا خلیبہ کو رکھو گا مہاجرین کہے ہم میں خلیبہ ہوگا انسانی صحابہ کہے ہم میں خلیبہ ہوگا اللہ ابو بکر نے کہا میں نے اللہ کے حبیر سے سنا ہے کہ اللہ ایمت من القریش مسلمانوں کا جو خلیبہ ہوگا وہ قریشی خاندار کا ہوگا عمر طلب گئے ہیں اور فورد ابو بکر تخاف کر ریا اور کہا میں آپ کی خلافت پر پیئر کرتا ہوں آؤ سب میں اس وقت خلاف اختلاف اللہ کے برے ملکے بتا دیتے ہیں کیا اللہ کے لئے میں یہ جوئے نہیں سمیں بولو اور زندہ تھے تو اب آئشہ ابھی کے مقابلے میں نکھلی تھی گرائی کرنے کے لئے پوری فارم لے کر دیا اپنے بیوی کو تو کمکم منا کرنا چاہیئے تھا بولو جنگ جمل ہوا تھا جنگ جمل میں حضرتِ آئشہ اونک کے اوپر بیٹھ کر کمان کر رہی ہے فونچیوں کی حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں نہیں سنے ہوا کے آئے ہیں پتا ہے تاریخ کا ایک تاریخ تاریخ اصیاء باب بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھے تھی بیوی اونٹلی میں بیٹھ کر حضرتِ علی کے خلاف جن کرنے کے لئے جا رہی ہے اللہ کے ذنی سنتے ہوئے جانتے ہوئے مدی نہیں رہتے یہ اگر ند اپنی بیوی کو منہ نہیں کیا ان کو خوابوں پہ خوب آیا کر بتا دیتے ہیں اپنے دھرواں کو نہیں بتا دیتے ہیں نوازیں شہید ہوگے اللہ کے نبی بنیوان تھا کیا کہیں میرے ازیدو میرے ازیدو یہ عقیدہ فتحیشتی کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ آدمی کو یہ ذنہ مڈال لیا گیا یہ زندہ ہے اب سب کچھ شروعات کو اسے ہوتی ہے اب اللہ عبی رزیدو اللہ تعالیٰ انبیاء کو ہولیاء کو سب کو مو کسی لئے دیتا ہے تاکہ شرک دنیا سے مل جائے شرک دنیا سے مل جائے لیکن شیعاتین انہیں زندہ کر 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 کے شرک کو پھیلاتے ہیں تو جو لوگ شرک کو پھیلاتے ہیں جو زندہ مانتے ہیں یہ سمجھو لوگ یہ لوگ شیطان کے غلام ہیں اور جو لوگ بردہ مانتے ہیں اللہ بھی عوض و بندگی کرتے ہیں اور شرک کو ملاتے ہیں وہی صحیدے کا دفاع کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بے شمار مقامات پر ان کی تردیب فرمائیں کہیں اللہ فرماتا ہے اللہ کے بندوں یہ زندے یہ مردیں برابر ہو سکتے ہیں یہ زندے اور مردیں برابر نہیں ہو سکتے ان اللہ یسم عمی شاہ اللہ جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے اللہ جس کو چاہتا ہے وَمَا اَتْتَبَوْ اسْمِعِنْ مَنْ فِي الْقُحُورُ لیکن اے نبی آپ قبر والوں کو نہیں سنا سکتے آپ جس کو چاہتا سنانا آپ نہیں سنا سکتے کہیں اللہ فرماتا ہے وَالَّذِينَ يَدْقُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو بکارتے ہیں لا يخلقون وہ کوئی چیز پہلا نہیں کر سکتے وہ ہم يخلقون بلکہ وہ تو خود پہلا کیے گئے وہ سے پاک کوئی پہلا کر سکتے ہیں بتاؤ لادہ میں ہی جو ہی کچھ بار بنا سکتے ہیں ہاں بند بندہ جو دلائم جو برگا والا کر سکتے ہیں سلطان رحم یہ خطاب بلا ہوا ہے کیا بلا ہوا ہے خواجہ غریب النوام غریب النوام غریب ہی پڑھ رہے ہیں اندوستان وہ غریبوں کو نواز رہے ہیں سلطان رحم کیا کر رہا ہے یہ بڑھ رہنے میں چلائے جا رہے ہیں مارے جا رہے ہیں کھانے جا رہے ہیں یہ کسار خوو پر دندروں جب میں ترشور اور تلوالے مات رہے ہیں اور سلطان رحم سوئے پستی کی چاہتروں ہیں یہ سمجھ نہیں آئی مجھے یہ مجھے سمجھ ہے بغداد کا غمبت ٹھوٹ گیا بغداد کا غمبت پتا ہے تمہیں اخبار میں تصویر دیکھتی ہے شیر حبدالغازد سلامی کا مخبرے کا غمبت ٹھوٹ کے بہے لیا بمباری ہوئی امریکہ کی اے اپنا غمبت نہ بچا سکے لیکن ہمارے اندوستان پرانستان اور دیشتوں کے گھر بچانے کیلئے ضرور آتے نہیں باہت اس طرح یہ لوگوں کو مجھ ماری گئے مجھ ماری گئے لیکن سمجھ میں بھی یہ بات نہیں جاتی خور کرو سلام سوچو جو اپنا نہ بچا سکے تو میں کیا دے سکتا استغفاللہ میں رضیدوں اللہ فرماتا ہے وہ تو پیدا کیے گئے ہیں ان کے پاس تری شخصی ہوتی اور تری شخص شعالی ہوتے تو پیدا ہی نہ ہوتے پس جت ہو جاتے اللہ فرماتا ہے 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 کوئی کہ سکتا ہے کہ چلو جواب نہیں دے سکتے تو کیا ہوئا سندو رہے اللہ فرماتا ہے وہ تو اندھی پکار سی بھی پتہ ہی نہیں ہے کہ کوئی اندھی کے پکار کیا مارو کوئی پکار 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 تھے اور سنو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کانسروں کے لئے آیت ہے کانسروں کے لئے ہے یہ ہم دیوی دیوتا تھوڑی پوچھتے ہیں دیوی دیوتا این پتھر سے کوئی محمد کرتا ہے سنو اللہ تعالیٰ ویدہ عشر اناس اور جب لوگوں پالا جبا فرمائے گا کانو رہو آدن وہ جن کو یہ پکارتے ہیں وہ ان کے دوست دشمن بنتا ہے کون میں کہیں دو؟ دشمن پتھر بنتا ہے این بنتے ہیں دشمن لکس کرتا بتا ہے دشمن انسان دشمن بنتے ہیں وہ تم دوست مجھے میں وہی تمہارے کیا ہو جائیں گے؟ دشمن ہو جائیں گے وَقَعُوا بِعْعَادَتِهِمْ کَافِرِينِ اور اللہ کہہ گا یہ تمہارے پجاری ہیں اللہ وہ کہیں گے اللہ ویدہ جاتا ہی نہیں اس کی پجاری انکار کریں گے ہماری پجاری اللہ کے لئے ہوں گے بڑے بڑے اولیاء ہوں گے صالحین ہوں گے اللہ تعالیٰ کس طرح سے میرے دینوں پردوں کو پکارنے والوں کی تندیف فرماتا ہے اور ان کی آجزی اور بے پسی کو خور خور کر کے بیان فرماتا ہے اور مقصد مقصد صرف یہ ہے تاکہ شرک کی کمر دوڑی نہیں جائے اور لوگوں کو یہ بتلا دیا جائے جائے لوگوں ذرا قول تو کہ وہ تمہارے سامنے مرے وہ لوگ جن کو تم پکارتے ہو وہ تمہارے ہی سامنے مرے تم نے ان کو نہلایا ان کی پہلیا آپس میں لگڑ کھائیں تم نے ان کو نہلایا انہیں دنگا کیا یا کی نہیں کیا ان کے پوٹلے دھوئے ان کی شرمگاہیں چھوئیں ان کو اکھا اکھا کے بکھایا پیر دبایا پیر شام پیخانے تم نے لکھا دے ان کو تم نے کفن پھنائی کفن پھنائی اور ایسے لوگ بلے بلے جب مانتے ہیں جن کے بعد بھی دفن ہوتے ہیں یہ بھی چلو فورا بھی دفن ہوتے ہیں جن کے مرید زیادہ ہوتے ہیں مرید آرہے ہیں ایلاد ہو تک ہے ایلیسر میں ریڈیو میں پرانے بابا کے افاظ ہوگی ہے پانس افرکھیاں لگائی جاتی ہیں لائی لگائی جاتی ہیں فیانت کریں تیم تیم شرچت تک پڑے اب بتاو رو ازان